کتاب روزے کے مسائل کا بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر عبر چھا جائے تو تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 رسول صلی اللہ علیہ وسلم شابان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے شابان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم خود ہی اکتا جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے جس پر ہمیشگی اختیار کی گئی ہو خواہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ون تھاؤزن نائن ہنڈ سیونٹی